آسانی کا ملنا اور مشکل کا دور ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنے بندوں پر بے شوار نعمتیں ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے لیکن کسی اچھے کام کی توفیق مل جانا، اس کام کا آسان ہو جانا، کسی کام کے کرتے ہوئے مشکل کرنا آنا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی نعمت ہے مثلا آپ نے ارادہ کیا کہ آپ اس مجلس میں حاضر ہوں گے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا دین سیکھا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لئے سارے وسائل آسان کر دیے آپ کو یہاں آنے تک کی سواری بھی عطا کر دی، آپ کو صحت بھی عطا کی آپ کے لئے یہاں بیٹھنا آسان کیا، آپ کے لئے سننا آسان کیا، آپ کے لئے سمجھنا آسان کیا یہ سب کچھ اللہ تعالی کی توفیق سے ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس وقت ایسے کتنے ہی نیکی کے کام رمضان میں چاہتے ہوں گے لیکن وہ ہسپتالوں میں ہیں وہ کسی ایسی مشکل کا شکار ہے کہ وہ جہاں تک پہنچے نہیں سکتے یا یہ کہ ان کے دل میں خواہش بھی نہیں پیدا ہوتی کسی نیکی کے کام میں شریک ہونے کی خواہش پیدا ہونا یہ بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے تو ہر انسان کو جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کے لیے جو اسباب بھی حاصل ہوتے ہیں اور ان اسباب کو آسانی سے اویل کر لینا یہ سب کچھ بھی صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے بندہ ان کا مالک نہیں ہوتا اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ اکھیلے اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے اپنے بند شایب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا اور میری توفیق تو اللہ کی مدد کے ساتھ ہے اسی پر میں نے توکل کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں پس دین کے معاملات ہو یا دنیا کے معاملات ہو دونوں طرح کے معاملات کو آسان بنانا ان کو کر جانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ زندگی چونکہ ایک امتحان ہے اس لئے یہاں پر آسانیوں کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں لیکن یاد رکھئے کہ تنگی کے بعد اللہ تعالی آسانی بھی پیدا فرما دیتا ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف تنگی ہی تنگی ہو تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی ہے فَإِنَّمَا لُسْرِ يُسْرَا تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور مشکل میں آسانی ہے یعنی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف مشکل ہی مشکل ہے لیکن اگر ہم غور کریں تو مشکلات میں اللہ تعالی نے بہت سی آسانیاں بھی رکھی ہیں سورت اطلاق میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ دُو سَعَتِمْ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلِيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا تاکہ وسط والا اپنی وسط میں سے خرچ کرے اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنی اس نے اس کو طاقت دی انقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا سورة الطلاق کی یہ آیت جو ہے یہ طلاق کے معاملات سے متعلق ہے یعنی عام طور پر جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو بہت مشکل پیش آتی ہے اور اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے سیاجہ علاللہ بعدہ اسری یسرہ کہ تنگی تو ہے اس وقت مشکل تو ہے پریشانی تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی بھی لے آئے گا اسی طرح پیغمبروں کے اوپر جب حالات بہت تنگ ہوئے ان کی زندگیاں بہت مشکل میں آ گئیں تو سورت یوسف میں آتا ہے یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے یعنی رسولوں پر بھی اتنی زیادہ مشکلات آئیں کہ ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اس کے بعد کوئی رستہ نہیں نکلے گا تو کیا ہوا لوگوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے کہ تمہارے لئے آسانیہ ہوں گی اور کامیابیہ ہوں گی تو ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی کہ جسے ہم نے چاہا عذاب سے بچا لیا اسی طرح جب پہت پڑتا ہے خوشک سالی ہوتی ہے تو لوگ نا امید ہونے رکھتے ہیں کہ یکا یک اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوایں بھیج دیتا ہے اور بادل عمد آتے ہیں وارشیں ہوتی ہیں ہریالی ہو جاتی ہے اور تنگی کے بعد آسانی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اس دنیا کا اصول ہے کہ کبھی تنگی ہے اور کبھی آسانی ہے کبھی رات ہے اور کبھی دن ہے رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات بھی آتی ہے تو جو شخص اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ دن کے ساتھ رات بھی ہے تو وہ اپنے مشکل وقت کو بہت آسانی سے کٹ لیتا ہے کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس رات کو ختم ہونا ہے یہ کیفیت یا یہ حالات جو اس وقت پیدا ہوئے میں ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے اس سلسلے میں آج ہم نے قرآنی دعا کا انتخاب کیا ہے سورة القحف کی آیت نمبر دس سے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اس آیت کے بیگراؤنڈ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے پہلے کیا آپ نے سمجھا کہ غار اور قطبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیہ فرماؤا ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اصحاب قحف کا قصہ بیان کیا ہے یہ کچھ نوجوان مسلمان تھے ان کے ساتھ ان کا ایک کتہ بھی تھا ان کے ملک کا بادشاہ بت پرست تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ سب بت پرست بن جائیں تو جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کے لیے وہ زندگی مشکل کر دیتا انہیں سخت سزا دیتا تو ان نوجوانوں نے اپنے دین اور ایمان کی حبازت کی خاطر ہجرت کی اپنا شہر چھوڑ دیا اور ایک غار میں جا کر پناہ لی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے یعنی محض اپنے فضل اور اپنی جناب سے کوئی بھی رحمت جو دو چاہے ہمیں عطا فرما جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر تو اسی طرح ان نوجوانوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یارب تو ہمارے لیے ہمارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے لہٰذا ان کی دعا قبول کر لی گئی ان کے کانوں پر ایک پردہ ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے غار کے باہر کی آوازیں ان تک نہیں پہنچتے تھیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا سکون عطا فرمایا کہ لمبی نین سلا دیا اور اس طرح انہیں ان کے دشمنوں کے خوف سے اور ان کی پریشانی سے نجات عطا کر کے اتمنان نصیب کیا تو اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب انسان مشکل وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں مشکل یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں لیکن انسان تو خود ہماری طرح محتاج ہے اللہ غنی اور حمید ہے سارے وسائل اس کے پاس ہیں وہ قابل تعریف ہے اور وہی مشکلات کو آسان کر سکتا ہے لہذا اصحاب کا حفنے مشکل سے بچنے کے لیے سب سے اہم سبب اور سب سے اہم بسیلے کو پکڑا اور وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کرنا اور دعاؤں کے ساتھ اللہ کی پناہ لینا ربنا آتنا مل لدن کا رحمہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور جب انسان صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت اب کرتا کیا ہے اصل میں کوئی بھی مشکل جو آتی ہے ہماری زندگی میں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے اور ہمیں اس امتحان سے گزار کر ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے انسان اس کے ذریعے مچورٹی کے لیول پہ پہنچتا ہے آگے بڑھتا ہے انسان اپنی عبادت کے ذریعے بھی آگے بڑھتا ہے لیکن مشکلات پر صبر کر کے مشکلات کو برداشت کر کے اس کی حکمت اور اس کے اندر کے جور جو ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں اور جن چیزوں کی طرف اور جن عبادت کی طرف وہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ان عبادت کی طرف توجہ کریں تو مشکل وقت میں انسان پر جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائی میسر کر دیتا ہے اور پھر خاص طرح پر آپ دیکھیں کہ ان نوجوانوں کا جو قصہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان نوجوانوں کا اللہ تعالیٰ نے ایسی سمجھ دی تھی کہ این جوانی کے عالم میں انہوں نے اتنی پیاری دعا مانگی کہ ربنا آتنا ملدن کا رحمہ اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں کے اشرافیہ تھے الیڈ گرانوں کے بجے تھے انہوں نے کوئی دنیاوی وسائل اختیار نہیں کیے کہ بادشاہ تک اپروچ کریں اور پھر اپنے آپ کو بچائیں انہوں نے بادشاہوں کے بادشاہ کو اپروچ کیا یعنی اللہ رب العزت سے دعا کی اور پھر جب رحمت آ جاتی اللہ تعالیٰ کی ہر چیزیں مل جاتی لہٰذا اس رحمت کے ذریعے ان کا کھانا پینا امن و اتمنان دشمنوں کے خوف سے دوری سبھی کچھ ان کو محسر آ گیا اور وہ کہاں پر تھے غار میں تھے غار میں کوئی کھانا نہیں ہوتا غار میں کوئی تھنڈا کمرہ نہیں ایسا ہوتا کہ اگر گرمی ہے یا کوئی پریشانی اور تکلیف ہے تو وہاں کوئی لائٹ ہوگی آپ دن میں تو غار میں جا کے پھر بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ بھی رات آنی ہے اور کوئی کیڑا مکوڑا اور کوئی سام بچھو بھی آ سکتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سور میں پناہ لیے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر نے جس سراخ میں پاؤں رکھا وہاں سے سام نے ان کو یہ بچھو نے کٹ لیا تھا تو اس وقت ان کے آنسوں نکلنے لگے تھے حالانکہ وہ اللہ کے راستے میں تھے لیکن یہ جو مخلوقات ہیں ان کا شرط تو اپنی جگہ موجود ہے تو اس وقت بھی انہوں نے اوف تک نہیں کی اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان بچوں نے بھی غار کی طرف پناہ لی اور دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دین و دنیا دونوں کی اصلاح کر دی یعنی شرک میں پڑھنے سے بھی بچ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نمونہ بنا دیا اور رشت کہتے ہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت حاصل کرنا اور اس پہ قائم رہنا یعنی ہدایت مل بھی جانا اور پھر ہدایت پہ قائم رہنا اور یہ الغائی کی اپوزٹ ہوتا ہے تو بہرحال انہوں نے ایسے اسباب اختیار کیے جو ان کی دعا کی قبولیت کا سبب بنے اور وہ یہ کہ انہوں نے کسی انسان پہ بروسہ نہیں کیا نہ اپنی ذات پہ بروسہ کیا نہ کسی اور مخلوق پہ بروسہ کیا بلکہ آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کی آسانی کا سوال کرتے رہے اور کوشش کے بعد اللہ پہ جب بروسہ کیا اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی تین چیزیں نظر آتی ہیں کوشش اعتماد بروسہ یقین اور دعا اور اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان کر دی مشکلات کیوں آتی ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کی زندگی اٹس سیلف ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمْ حَسِبْتُمْ اَن تَدْخُلُوا الْجَنَّتَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ السَّابِرِينَ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤگے یعنی بغیر کسی مشکل سے گزرے ایسے ہی جنت میں چلے جاؤگے حالانکہ ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور نہ ان کو جو سبر کرنے والے ہیں یعنی اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے والے اور سبر کرنے والے ابھی اللہ نے ان کو جان جا پرکھا نہیں یعنی ان کی آزمائش ہونی ہے ابھی ان کی پرکھ ہونی ہے کہ کون مشکل آنے پر اللہ کے راستے پر جد و جہد کو جاری رکھتا ہے اور کون اس مشکل پر سبر کرتا ہے یعنی مشکل ہماری سچائی کو پرکھنے کے لیے آتی ہے کہ ہم کسی قواز میں کتنے سچے ہیں اور بیسے بھی اس زندگی میں امتحانوں کا آنا لازمی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَادِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَالَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور ہم یقیناً تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے یعنی اس دنیا پر پائے جانے والے ہر انسان کی آزمائش ضرور ہوگی یعنی اس امتحان کے لیے وہ تیار رہے ان میں سے کسی نہ کسی چیز سے چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ تو فرمایا ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے سو اللہ ہر صورت میں ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں یعنی کون سچے ہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں اور کون صرف زبانی کلامی یہ بات کرتے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشحبری دے دیجئے وہ لوگ جب انہیں کوئی مسئیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانی ہیں اور بڑی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو جب کئی مسئیبت آتی ہے تو پھر انسان کے دو رویے ہوتے ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے اور ایک رویہ یہ ہے کہ انسان اللہ ہی کی طرف پلٹے اور اللہ سبحانو تعالیٰ سے مدد مانگے اور مدد مانگنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے ان پر ان کے رب کی طرف سے سلوات یعنی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے یعنی ترہ ترہ کے وینیوز کھلتے ہیں ان کے لیے خیر اور بھلائی کے یعنی ایک مشکل ضرور آتی ہے لیکن انما لسری یسرہ اس مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے اور وہ آسانیاں انسان کو بعض اوقات نظر نہیں آتی محسوس نہیں ہوتی لیکن اگر انسان اللہ کا یہ باتہ جان لے کہ یرید اللہ بکم اليسرہ ولا یرید بکم اليسرہ اللہ تعالیٰ تمہیں تانگ نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ دراصل تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے لیکن آسانی مشکل کے ساتھ آتی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں آج کل آپ نے روزے رکھے آپ کو مشکل تو ہے یعنی ایسے وقت میں کھانا پڑتا ہے جب آپ کھاتے نہیں ہے وہ کھانا مشکل ہوتا ہے ایسے وقت میں جاگنا پڑتا ہے جب آپ جاگتے نہیں آپ کو سونا ہوتا ہے اور آپ کو جاگنا پڑتا ہے آپ کا جب کھانے کو دل چھاتا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کھانا نہیں سکتے یعنی طرح طرح کی روزے کے ساتھ میں شکتیں وابستہ ہیں لیکن آسانی کتنی سارا دن کچن ساپ ستھرا ہے کتنا کام کم ہو گیا حیران ہوتی ہو کہ کتنا ٹائم بچ گیا کتنی ایفرٹ بچ گئی اور اس کے ساتھ انسان کا اپنا وجود جو ہلکا پھلکا ہے جب اس کو فکر ہی نہیں نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے جب دھیان ہی ہٹا ہوا ہے اس طرف سے تو پھر اس کی توجہ اس کا فوکس کسی اور چیز کی طرف پھر جب کم کھاتا ہے تو جسم ایکٹیو ضرور ہوتا ہے اور اس ایکٹیو نیس کی وجہ سے انسان کا چلنا پھرنا سانس لینا اور بہت سے کام کاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ کہ عبادت کی جو لذت نصیب ہوتی قرآن پڑھنے کی دعا کرنے کی اللہ سبحانو تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تسبیح کرنے کی وہ بھرے بیٹھتا ہوتی نہیں پھر اسی طرح انسان اگر کچھ سیکھتا یا سکھاتا ہے تو وہ بھی اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور دل میں ایک سکون کی اور راحت کی جو قیفیت ہوتی ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے تو ایک آپ نے موہی بند کیا ہے نا کھانا بھی نہیں چھوڑا ہے یا تھوڑی سی نیند قربان کی ہے لیکن کتنی آسانیاں ہیں ساتھ اگر انسان ان کے اوپر غور کرے ان کی طرف توجہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دین آسان ہے یعنی ہم سمجھتے دین میں بہت مشکلات ہیں لیکن جہاں جہاں ہمیں جس حکم پر عمل کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے وہیں ساتھ آسانی بھی اللہ نے رکھی اور اگر انسان اس حکم پر عمل نہیں کرتا تو بے شمار مشکلات اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں اور فق میں ایک اصول ہے المشقت تجلب التیسیر مشقت آسانی لاتی ہے مشقت آسانی لاتی ایک اور اینگل سے فق کے اینگل سے مثلا آپ بیمار ہو گئے اب آپ مضو نہیں کر سکتے آپ بیٹھے بیٹھے میں ہی ہاتھ مار کے اپنا تیمم کر لیتے آسانی آگئی نا مضو میں ایک مشقت تو بارحل ہے لیکن آپ کے لئے مشقت آئی تو اللہ نے ساتھی آسانی بھی دے دی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے طویل قیام نہیں کر سکتے آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں آپ پشاروں سے نماز پڑھیں آپ سے سارے کام کار چھٹ گئے آپ بس ریسٹ کریں لیٹیں سویں آرام کریں لوگ آپ کو پوچھتے رہی تھے اب ہر کوئی آپ کا حال پوچھ رہا ہے یعنی ایک بیماری کے ساتھ کتنی ساری اور چیزیں آگئی کہ جو آپ کی زندگی میں پہلے نہیں تھی مشقت مشکل پریشانی تکلیف اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے یعنی جب یہ کہا جاتا ہے دین آسان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین جو ہے وہ صرف آسانیوں کا مجموعہ ہے مطلب یہ کہ اس کے جو احکامات ہیں ان پر چل کر انسان کو آسانی ملتی اللہ کا وعدہ ہے اس کے بارکس تو تنگی کس طرف سے ملی اور آسانی کس طرف سے ملی پس جس نے دیا یعنی اللہ کے راستے میں دیا اور لوگوں کو آسانی دی یعنی جو دینے والا ہاتھ ہے دینے والا دل ہے جو خرچ کرنے والا ہے تو جس نے دیا اور اس نے تقوی بھی اختیار کیا یعنی صرف خالص اللہ کے لیے دیا صرف اللہ کیلئے کیا جو کچھ کیا اور اس نے بھلائی کو سچ مانا ہر خیر کی بات جو اللہ کی طرف سے آئی اس پر یقین کر لیا تو ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے اس کے لیے آسانیوں پیدا کر دیں گے یعنی جس مشکل میں وہ ہے اس مشکل کو ختم کر دیں گے اس کے برعکس جس نے بخل کیا یعنی جو وہ دے رہا تھا اس کو روک لیا بخل کیا ہے دینے کا اپوزٹ چاہے مال ہو چاہے علم ہو چاہے لوگوں کو مشورہ دینا ہو چاہے لوگوں کی کانسلنگ کرنی ہو چاہے کسی بھی قسم کی بھلائی کرنی کسی طرح کی مدد خدمت کچھ بھی تو جو اپنے ان نیکیوں کو روک لیتا ہے اماما بخلا وستغنا اور بے پرواہ رہا کسی کی پرواہ نہیں بس میری جان پر مشکل آئی ہے صرف مجھے اپنی پر گراب میں سب سے بریوزمہ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب انسان کے دن اچھے ہوتا ہے تو وہ پھر دینے والا بھی ہوتا ہے لیکن ذرا سے اگر مال میں کوئی کمی ہوئی تو پھر انسان پہلی چیز کیا سوچتا ہے ہاتھ روکنے لگتا ہے اور بعض اوقات اتنا ہاتھ روک لیتا ہے کہ اپنے سے بھی روک لیتا ہے اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا اور بے پرواہ رہا یعنی کیفیت اس کی ایسی ہوئی کہ اس کو نہ دین کی پرواہ ہے نہ دنیا کی نہ آخرت کی اور بھلائی کو جھٹلا دیا ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے انہیں اس کے لیے زندگی اور مشکل کرتے چلے جائیں گے آسانی اور مشکل صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی ہے بعض اوقات انسان بخل کرتا ہے بعض اوقات انسان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا دین کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا اور بھلائی کی تصدیق نہیں کرتا پھر بھی اس کے لیے دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے تو وہ چند دن کی بات ہوتی ہے پھر سب کچھ اسے لے لیا جاتا ہے کہ جب قبر میں جاتا تو قبر تہنگ کر دی جاتی ہے قبر کی تنگی ہوتی ہے حشر کے دن اٹھے گا تو وہاں کی تنگیاں ہوگی پھر اس کے لیے تنگی یہ تنگی ہے آگئے اور ویسے بھی آپ دیکھیں بخیل وہی ہوتا ہے جس کا دل گھٹا ہوا ہوتا ہے اور اس سے بدترین کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کا دل ہی گھٹا ہوا ہو کسی کا دل ہی چھوٹا ہو کسی کا دل ہی خوف کا شکار رہتا ہو کسی کا دل ہی بخل کا شکار رہتا ہو اور جبن کا شکار رہتا ہو یہ سارے دل یا سینے کی کنسٹرکشن ہے کہ جس میں انسان کسی وقت خوش ہی نہیں ہوتا اس کو ایک تکلیف اور ایک پریشانی ہر وقت لگی رہتی جو دینے والا ہوتا ہے جس کا ہاتھ کھلا آتا نا جس کی ہتھیلی کھلتی ہے اس کا دل بھی کھلتا ہے اس کو شرع صدر بھی ہوتا ہے جو بانٹتا ہے اس کو ملتا ہے جو دیتا ہے اس کے لئے وسطیں پیدا ہو جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بادہ ہے تو انسان کے مقابلے میں دینے والا بننا اللہ کے مقابلے میں ڈرنے والا تقویٰ والا بننا اور حق کے مقابلے میں اطراف کرنے والا بننا یہ آسانیہ لاتا ہے اور دوسرا انسان کے مقابلے میں روکنے والا اللہ کے مقابلے میں سرکشی اور بے پروائی کرنے والا اور حق کے مقابلے میں انکار کرنے والا ایسا شخص جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو تنگیوں میں ہی مبتلا کر دیتے ہیں یعنی یہ غیر مومنانہ نفسیات ہے کہ انسان کا مزاج اس کو بدی کی طرف لے جائے خیر سے روک دے توازوں کی بجائے ہمبلنس کی بجائے سرکشی اور بدخلاقی اور بدتمیزی پر اقصاد دے اور پھر کسی کا حق دینے کی بجائے اس کا حق مارے انصاف کی بجائے ظلم سے کام لے کسی کی خوبی یا خیر کا اطراف اکنالج کرنے کی بجائے اس کا انکار کرے تو جو انسان اس طرح کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ آخر اکار پھر بڑی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ جہنم ہے تو بارال اللہ تعالیٰ انسان کو خیر اور شر دونوں کے ساتھ آزماتا ہے سورة الانبیاء میں ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے اور ہم تمہیں اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات میں آزماتے ہیں اور بالاخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے یعنی دنیا میں تمہارے اوپر دونوں طرح کے حالات آتے رہیں گے لیکن جو تنگی اور تکلیف میں یقین کا پہلو اختیار کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بھی بلند کر دیتا ہے اور اس مشکل سے بھی اس کو نکالتا ہے اس کو گناہوں سے بھی پاک ساف کر دیتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو صحیح بخاری میں انسان کو حیران کر دیتا ہے یہ پہلے بھی میں پڑھ چکی ہوں لیکن میں جب اس کو پڑھتی ہوں میں حیران ہو جاتی ہوں اور وہ کیا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں یا کسی کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو لوگ کیا سمجھنے لگتے ہیں کوئی گناہ کیا ہوگا نا کوئی غلطی کیا ہوگی نا اور اس کو گلٹ میں مبتلا کرتے ہیں لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے اور صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالی اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اگر ہماری زندگی میں کوئی چھوٹی مصیبت ہے یا کوئی بڑی مصیبت ہے تو آپ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے لئے اور خالص کرنا چاہتا ہے اور محذب بنانا چاہتا ہے اور سمارنا چاہتا ہے جنت کے قابل بنانا چاہتا ہے کیونکہ جنت میں غیر محذب لوگ نہیں ہوں گے وہ نہیں ہوں گے جن سے اللہ ناراض ہے یہ جن سے اللہ خوش نہیں تو یہ اللہ کی بندے سے محبت کی نشانی ہوتی ہے یعنی جب آپ کو کوئی تکلیف ہو تو اس وقت پریشان ہونے کے بجائے مسکرانا شروع کر دیں اور سوچیں شاہ اللہ تعالی یہ آپ کی محبت ہے میں اس پر عزیم رضیت باللہ ربان وبل اسلام دین وبل محمد النبی لیکن ہمیں ہمارے دین کے معاملے میں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے پس جو راضی ہو جائے اس کے لئے رضا ہے اور جو ناراض ہو اس کے لئے ناراضگی مقدر ہو جاتی ہے انبیاء تمام مخلوق سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین کی خاطر مشکلات اٹھاتے ہیں جانی والی اولاد کی طرف سے قوم کی طرف سے اپنے پیاروں کی ہر طرف سے لیکن ان کی زندگی میں جو تکلیف اور آزمائش آتی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتی ان کے درجات کی بلندی کی وجہ سے ہوتی ہے تمام انبیاء عذیت اور تکلیف سے گزرے تمام کے تمام نو علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ساڑھے نو سو سال قوم کو تبلیغ کی لیکن قوم نہیں مانی بلکہ برا بھلا کہا مارا پیٹا خون ان کا نکالا بہوش کر دیا ہر طرح کی عذیت دی ان کے بیٹے کی طرف سے آزمائش آئی بیوی کی طرف سے آزمائش آئی یعنی گھر میں بھی آزمائش اور باہر بھی آزمائش باہر بھی کوئی بات سننے والا نہیں اور گھر میں بھی مشکل ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فیرون کی طرف سے آزمائش آئی اور پھر اس طرح ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور ان کو بیکھی یعقوب علیہ السلام کی آزمائش یوسف علیہ السلام کی طرف سے آئی بیٹے کی طرف سے آئی یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک نئی کئی آزمائشیں آئیں آپ سب چانتے ہیں بالاخر جیل میں جا پہنچے یعنی وہ تمام چیزیں جن سے انسان بچنا چاہتا ہے وہ سب ان کی زندگی میں ہوتی گئیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ نے پھر انجام کیسا کیا ایوب علیہ السلام کی آزمائش بیماری کی صورت میں آئی لوت علیہ السلام کی مشکل جس قوم کی طرف بھیجے گئے ان کی طرف سے آئی پھر بیوی کی طرف سے بھی آئی گھر والوں کی طرف سے آئی کہ وہ نے یہ مانگ لائیں یا اس طرح ساتھ نہیں دیا اپنے شہر کا جیسے دینا چاہیے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے مشکل ترین دن کونسا تھا تائف والا دن پھر اہد والا دن پھر ہنین والا دن خندق میں آپ دیکھئے کتنی مشکل ہے یعنی ساری جنگیں ہی مشکل تھی کوئی بھی آسان نہیں تھی پھر گھر میں بھی آپ دیکھیں ساری اولاد سوائے حضرت فاطمہ کے فوت ہو گئی اور پھر آپ پہ تو بچپن سے مشکلات تھی یتیم پیدا ہوئے باپ کی شکل نہیں دیکھی چھوٹی سی عمر معصوم بچے تھے کہ والدہ بھی فوت ہو گئی یعنی کوئی آزمائش کی قسم آپ دیکھیں جسے آپ آزمائش کیاں اور وہ آپ پر نہ آئی آپ جس سے محبت کرتے تھے اپنے چچا جنہوں نے ہر معاملے میں ساتھ دیا وہ ایمان نہیں لائے اتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان کو کس دکھ اور کس گرب سے گزرے ہوں گے کہ وہ چچا جو ہر جگہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ بات نہیں مان رہے ایمان نہیں لائے یعنی کون سا دکھ ہے کون سا درد ہے کون سی تکلیف اور اس عام الحزن میں حضرت خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے جب آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے طائف کی طرف جاتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں کیسا سلوک کیا جاتا ہے یعنی کوئی ایک تکلیف لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے محبوب ترین مقرب ترین بندے ہیں پھر آپ کی ازواج پر بھی مشکلات آئیں حضرت عائشہ پر جو مشکل آئی جس طرح ان پر الزام لگایا گیا اور کس طرح انہوں نے صبر کیا اور پھر کس طرح بالکل جب حالات تنگ ہو گئے آخری وقت میں نہ والدہ کوئی حمایت کر رہی تھی اور نہ ہی والد کی طرف سے کوئی پیار کے کلمات ملے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بہت حوصلہ عوضائی ملی یوں لگتا تھا جیسے تکلیف کی شدت میں حواظ کھو بیٹھی ہیں اور وہ کہنے لگی میں اپنی اور آپ لوگوں کے بسال یوسف کے والد کے سوا نہیں پاتی ان کو نام بھی بھول گیا حضرت یعقوب کا اس وقت یعنی سخت پریشانی کے عالم میں صبر بہتر ہے اور اللہ ہی میرا مددگار ہے ان سب باتوں میں جو تم بیان کرے پھر کیا ہوا پھر اللہ نے آسمان سے بھئی اتاری جو قیامت تک پڑی جاتی رہے گی وہ تکلیف کی حالت تو ختم ہو گئی وہ آزمائش تو چلی گئی لیکن جو نعمت ملی وہ ہمیشہ کے لیے اس قدر عزت تفضائی اور پھر آپ دیکھئے کہ پچھلی امتوں پر بھی بڑی آزمائشیں آئیں اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم نے سمجھ رکھا ہے تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے ہم میں ساتھ شخص جنت کا سوال کرتا ہے جنت مانگتا ہے جبکہ ابھی تمہیں اس جیسی تکلیف تو پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر گزری یعنی اگر دیکھا جائے تو ہم نے اپنے ایمان اور دین میں ایسے کوئی مشکل نہیں دیکھی ٹھیک ہے مشکلات چھوٹی بڑی آتی رہی ہیں لیکن یہ تکلیف ہیں جو پہلے لوگوں پر ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ ہلاں مارے گئے یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے یعنی اللہ تعالیٰ آزماتہ ضرور ہے لیکن مدد بھی اسی کی طرف سے آتی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں تو پھر سب سے پہلے تو اپنی مشکل کو اپنی آزمائش کو کسی ایسے شخص کی آزمائش کے ساتھ کمپیر کرنا چاہیے جو ہم سے زیادہ تکلیف میں گزرا ہو ہمیں اپنی مشکل آسان نظر آئے گی یعنی اگر ہمیں اپنی زندگی میں کوئی تکلیف نظر آتی ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو یاد کر لیں آپ کو لگے گا آپ جنت میں ہیں آپ کو اپنی مشکل مشکل ہی نظر نہیں آئے گی دوسری بات یہ کہ ایمان اور عمل صالح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَأَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ عَمْرِنَا يُسْرَا اور رہا وہ جو ایمان لائیا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لئے بدلے میں بھلائی ہے اور انقریب ہم اسے اپنے کام میں سے سرہ سر آسانی کا حکم دیں گے یعنی اس کے لئے آسانی پیدا کر دیں گے سورة نحل میں آتا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَابَهُ وَمُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَهُ جو شخص بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت یا عورت کا الگ نام لیا گیا ہے عام طور پر مرد کا ذکر کر کے عورت کو ساتھی شامل کر دیا جاتا ہے فرمایا جو نیک عمل کرے گا بشرتے کہ وہ مومن ہو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اس کو اچھی زندگی دیں گے یعنی اس دنیا میں بھی اچھائی دیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین عمل کے مطابق یعنی جس درجے کے عمل ہوں گے انہیں ان کا عجر عطا کریں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا وعدہ میشہ سچا ہی ہوتا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اطاعت کا انجام دنیا اور آخرت کی سعادت اور بلائی ہے وہ کہتے ہیں مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوش نصیب ہو ہے جو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں سب سے بڑھ کے ہوتا ہے سب سے آگے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بندے کی سعادت یہ ہے کہ اسے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ انجام دے اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ چھوڑ دے یعنی اللہ کا بندہ بن جائے ابن قیم کہتے ہیں قدرت رکھنے والوں میں سب سے بڑا قدرت رکھنے والا ہے اور اس کی سعادت صرف اس کی اطاعت سے حاصل ہو سکتی ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ تکلیف دور ہو تو اطاعت کے کاموں میں اور زیادہ آگے بڑھیں پیچھے نہ رہیں کلی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو ریسٹلی ان پر کوئی تکلیف آ گئی تو میں نے حال چل پوچھا تو کہہ لگے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ رمضان آیا پریشانی نے ایسا دماغ کو گھما دیا ہے کہ رمضان کی جو روحانیت وہ محسوس نہیں ہو رہی تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آزمائے جب آتی ہے نا تو انسان کے دین کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے دین میں اور پیچھے چلا جاتا ہے دین کی روح نکل جاتی ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ ایسی کسی مشکل میں نہ ڈالے کہ جب ہمارا دین کی چولیں ڈھیلی پڑھنے لگی میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ دعا پڑھیں کہلیں گے تو دعائیں بھول گئی ہیں کہ کونسی کس وقت پڑھتے ہیں باز وقت انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کو اسی لئے فرمایا تکلیف کے وقت ایک دوسرے کو حق اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے یعنی جب کوئی شخص کسی پریشانی میں ہو تو اس کو تنہا نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کو یاد دھیانی کرائی جائے کہ اچھا اب یہ پڑھ لو اب یہ پڑھ لو اب یہ کر لو اب یہ کر لو پھر اس کے بعد یہ ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے وہ احکامات اور اس کا وہ حق جو اس نے اپنے بندوں پر واجب ٹھہرایا ہے اور وہ شرعی احکامات جو اس نے ان کے لئے مشروع کیے ہیں یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں دلوں کی لذت ہیں روح کی نعمتیں ہیں اور اس کی خوشیاں ہیں اور اسی کے ساتھ روحوں کی سعادت ہے کہ انسان تکلیف کے وقت اور زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے پھر ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا صرف اللہ سے ڈرنا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کا کام آسان کر دیں گے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا تقویٰ آئے گا عموماً آپ دیکھیں کہ جو ہمیں تکلیف اور پریشانیاں ہوتی ہیں یا مال کی طرف سے آتی ہیں یا اولاد کی طرف سے آتی ہیں یا باقی انسانوں کی طرف سے چاہے کوئی بھی انسان ہو سپاؤز ہو یا کوئی فرینڈز ہو یا کوئی گلیگز ہو یا بارٹنرز ہو یعنی کسی کی طرف سے بھی آ جاتی ہے پھر جب تکلیف آتی ہیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کمزور اس سے بدگمانی ہونے لگتی میرے اوپر یہ کیوں مسئلہ آ گیا باقی تو سب لوگ پوش ہیں اب تقویٰ کیا کہتا ہے کہ نہیں اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہے تو انسان فوراں اپنے خیالات جھٹک کے واپس تقویٰ کی طرف لوٹتا ہے پھر انسانوں کے ساتھ جب عاملہ آتا ہے تو انسان ایک دم غصے میں آ جاتا ہے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے یعنی انسان کی مرضی کے خلاف جب کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان مشتعل ہو جاتا قابل نہیں رہتا یعنی اس کے جو سارے ایکشنز ہوتے ہیں وہ بالکل اللہ کی ناپسند کی ہو جاتے ہیں اور باز وقت انسان ظلم کرنے لگتا ہے کسی نے آپ کو ایک مارا نا تو آپ کا دل تھنڈا نہیں ہوتا جب تک آپ دو نہ مار لیں اب آپ نے اگر دو ماری ایک تو آپ کا بدلہ ہو گیا اور ایک آپ کے خلاف لکھا گیا چاہے آپ اس وقت مسئیبت میں اور رو رہے ہیں لیکن آپ ظالم ہو گئے اب اور ظلم جاہے وہ قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں یعنی باز وقت کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی ایک چھوٹی سی بات کہہ دی اور ہم نے اس کو دس سنا دی ہم سوچتے ہیں ہم جیت گئے ہمارا پلہ بھاری ہے نہیں آپ ہار گئے ہیں آپ اللہ کے سامنے خسارے میں چلے گئے ہیں آپ نے اپنی زبان کھول دی ہے آپ ظلیل و رسوا ہو جائیں گے کیونکہ زبان ہی انسان کو عزت کے مقام پر پہنچاتی ہے اور زبان ہی انسان کو زلیل و خار کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے مثلا بزنس میں دو شریک ہیں یا دو پارٹنر دو کلیگز ہیں اب اگر ان کے آپس میں کوئی انبن ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو زلیل کیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے ان کے مل کے ترقی کرنے کے چانسز ہیں سارے چانسز ختم ہو گئے اب وہ جو کٹھا کام کر رہے تھے وہ الگ ہو گیا وہ الگ ہوا تو کئی اور مسائل کھڑے ہو گئے اسی طرح بہت سے لوگ جیسے ہزبن بائی فوتے ہیں بہت کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ جب غصے میں طلاق تک بات پہنچ گی مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے بچاری خواتین بعض اوقات روتی ہو پوچھتی ہیں کہ چھوٹی سی بات تھی تو میرے ہزبن نے یہ بول دیا اب کیا طلاق ہو گئی ہے یا وہ اگر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو وہ اس میں بھی پریشان ہوتی ہیں کہ کئی شاید ہمیں طلاق ہو گئی کیونکہ ہمارے معاشر میں جہالت ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس لفظ سے طلاق ہوتی کس سے نہیں ہوتی اور بعض لوگ پھر صرف گلٹ میں زندگی گزارتے رہتے کیا پتہ طلاق ہو چکی ہو کیا پتہ یہ ہو چکا ہو وہ ہو چکا ایسے میں خاص طور پر گھریلو معاملات میں اگر شوہر غصے میں ہے تو بیوی کو کیا چاہیے خاموشی اختیار کر لیں جگہ بدل لیں آگے پیچھے ہو جائے تاکہ جو شیطان نے آگ بڑکائی وہ تھنڈی ہو جائے اور اسی طرح اگر بیوی غصے میں آگئی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ گھر سے جا تو باہر چلا جائے یا کوئی اور کام شروع کر دے کیونکہ بعض وقت سامنے بھی ہوتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کو بولتے کیوں نہیں بولو تم بھی لڑو تاکہ اور میدان گرم ہو تو اس سے پھر یہ ہے کہ معاملات مزید خراب ایک دوسرے کی رسپیکٹ چلی جاتی عزت چلی جاتی محبت چلی جاتی جانبی دل دور ہونے لگتے ہیں بعض وقت لوگ قریب رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے دل دور ہو جاتے ہیں اور وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں یعنی خود ہم ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی نگاہوں میں گر جاتے ہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار صرف اللہ کا تقوی آتا ہے کہ جو بندے کو روک لیتا ہے اس کی زبان کو روک لیتا ہے اس کے ہاتھ کو روک لیتا ہے اس کے کسی غلط ایکشن کو روک لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجَا اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا اور یہ بھی تقوی کے ساتھ ہی ہے ربعی ابن خفیم کہتے ہیں کہ یہ ہر اس کام سے نکلنے کا راستہ جو لوگوں پر تنگ ہو جائے یعنی بند گلی سے رستہ نکل آئے گا پھر یہ کہ مشکل حالات میں اللہ پر ہی توقل کرنا چاہیے سورة علاق میں آتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْفُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے یعنی اللہ پر ڈپینڈ کرے اللہ سے مدد مانگے اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ایک وقت مقرر ہے اس مشکل سے نکلنے کا ابن رجب کہتے ہیں مسئیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ آسانی کے باریک رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ جب مسئیبت شدید اور بڑی ہو جائے تو بندہ مخلوق کی طرف مائل ہونے سے مایوس ہو جاتا ہے بندوں سے مایوس ہو جاتا ہے اس کا دل اللہ وحدہو کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور یہ اللہ پر بھروسہ کی اصل حقیقت ہے اور یہ ان سب چیزوں سے بڑی چیز ہے جو حاجات سے مطلوب ہے کیونکہ جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے یعنی پہلے ہمیں لوگوں پر بڑا معان ہوتا ہے یہ کام کرے گا یہ فلام میرا ساتھ دے گا فلام بھی ہے فلام بھی لیکن جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تو پھر انسان بندوں سے مایوس ہو کہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کا بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا بھی یہی ہے کہ ہم اس کے بندے بن جائیں اسی پر بروسہ کریں اس کی طرف رجوع کریں اس کے لئے خالص ہو جائیں اپنی دعاوں میں اور زیادہ اخلاص پیدا کر لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ جو اللہ سے غسن زن رکھتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اس کو مشکل سے نکال دیتا ہے غار سور میں جب حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے تھے کہ دشمن تو سر پہ آگئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا تحضن ان اللہ ہم آنا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ کہنے کی دیر تھی فانزل اللہ سکینتہو علی اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کر دی وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ اللَّمْ تَرَوْهَا ایسے لشکروں سے مدد کی جو دم نہیں دیکھ رہے تھے اور کفار نامرات پلٹ گئے پھر یہ ہے کہ مشکل میں اپنی تمام حاجات صرف اللہ کے سامنے رکھنی شاہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی حاجت دور نہ ہوگی اور جس نے اللہ پر پیش کیا انقریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا یا تو جلد ہی موتہ آ جائے گی یا جلد غنی ہو جائے گا پھر یہ کہ اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ مشکل دور ہوگی انشاءاللہ حسمِ زن خوشگمانی سیجہ علاللہ بعد عسری یسرہ یہ اللہ ہی کا وعدہ ہے یعنی سختی کے بعد آسانی تنگی کے بعد غصت اور فقر کے بعد مالداری اللہ تعالیٰ ضرور اطاع کرے گا پھر آپ دیکھئے کہ یہ یقین کہ ہر تنگی کے ساتھ دو آسانی ہے فَإِنَّ مَالُسْرِي يُسْرَا یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے یعنی مشکل بیچ میں ہے اور آسانی ہے دونوں طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے کشادگی تنگی کے ساتھ ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے ابن مسود کہتے ہیں مشکل اگر کسی بل میں داخل ہو جائے سراخ میں تو آسانی بھی آتی ہے یہاں تک کہ وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتی اگر مشکل کہیں گزی ہے آسانی بھی ساتھ گز جائے گی پھر یہ کہ کشادگی آنے تک جتنے دیر یا جتنے دن تنگی ہے انسان زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اگر معاملات آسان نہیں ہو رہے تو اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنتا یا لوگوں کو بلیم کرنے کی بجائے کہ یہ میری مشکل کا سبب ہے کیا کرے خود کو منامت کرے میری عبادت میں کمی ہے میری کوئی غلطی ہے میری نافرمانی ہے میری دعاوں میں کمی ہے میری دعائیں کمزور ہیں انسان اپنے اندر کی غلطی کو تلاش کرے ابن رجب کہتے ہیں جب مومنٹ اور مشکلات کے دور ہونے میں دیر ہو جائے اور وہ بہت زیادہ دعائیں مانگ مانگ کر اور آجزی کر کے مایوس ہو جائے اور دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہی نہ ہو تو وہ اپنی ذات کی طرف رجوع کرے اور خود کو ملامت کرے اپنے نفس کو کہے اے نفس یہ ساری مسئبت تیرے اپنی وجہ سے آئی ہے اگر تیرے اندر کوئی خیر ہوتی تو تیری دعا قبول ہو جاتی اور انسان کا اپنے نفس کو ملامت کرنا یہ کہنا I was wrong I am wrong اللہ کو بہت سے نیک عمال سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالی میری غلطی ہے آپ کا کوئی قصور نہیں ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے سبحانک تو پاک ہے ہر نقص اور عیب سے غلطی میرے اپنے اندر ہے مجھے میری غلطیاں دکھا دیں مجھے ان پر توبہ کی توفیق دے دیں مجھے اصلاح کی توفیق دے دیں آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی آسانی کیسے ہوئی تھی ربنا ظلمنا انفسنا اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور خسارہ اٹھائیں گے تو ہوتا بھی یہی ہے یعنی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تم پر مشکل آئی ہے یعنی اگر انسان دعا کی قبولیت کا اہل نہیں یعنی ایک انسان ہے مستجاب الدعوات ہے ادھر دعا کرتا ہے ادھر دعا قبول ہوتی ہے ادھر مشکل آسان ہو جاتی ایک انسان ہے وہ ایسا نہیں ہوتا دعا کرتا ہے دعا کرتا ہے مشکل آسان نہیں ہوتی پھر کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ اس کا اہل نہیں کہ اس کی دعا قبول ہو لہٰذا وہ جب اپنی غلطی کا اطراف اپنے گناہوں کا اطراف اور استغفار کی قسرت کرتا ہے تو گناہ مٹ جاتے ہیں اور استغفار بہت فائدہ مند چیز ہے ہر تنگی اور رکاوٹ دور کرنے کے لیے جیسے مال میں تنگی آئی ہے یا اولاد میں ہے یا کاروبار میں ہے یا کسی بھی طرح یہ دل میں تنگی ہے رزق میں تنگی ہے استغفار کی قسرت ان ساری رکاوٹوں کو استغفار دور کرتا ہے اور پھر خاص طور پر صدقہ و خیرات لوگوں کو دینا لوگوں پر احسان کرنا لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنا اطاعت کے کام کرنا یعنی صرف دل سے نہیں یعنی زبان سے بھی اور عمل سے بھی اب مثلا دوسروں کی زندگی آپ کیسے آسان کر سکتے ہیں ان کو کوئی اچھا مشورہ دے کے ان کا کوئی کام کر کے ان کی کوئی مدد کر کے کیونکہ جو انسان کسی کی مدد نہیں کرتا کسی کی خدمت نہیں کرتا کوئی کام نہیں کرتا نکمہ اور بیکار ہوتا ہے وہ کسی کے دل میں عزت نہیں پاسکتا وہ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا اور جب آپ کسی کی مدد نہیں کرتے تو کوئی آپ کی مدد کب کرے گا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کو تو مدد نہیں چاہیے مطلب کیا ہے اللہ کے دین کی یا اللہ نے جہاں جہاں مدد کرنے کا کا ہے یا انصر کو تو مدد تمہارے پاس آئے گی حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ بندوں کی ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے لیکن اگر ہم سستی کا شکار ہوں اور اگر ہم صرف اپنے ہی دنیا میں کھوئے رہے اور بندوں کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث نہ بنے تو زندگی تنگ ہونے لگتی ہے اور پھر نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنا ہمت کرنا اور صبر کرنا وَسْبِرْا لَا مَا أَسَابَقْ اِنَّ دَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صبر کے نتیجے میں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں ابن قیم کہتے ہیں تین چیزیں انسان کو آزمائش پر صبر کرنے پر عمادہ کرتی ہیں نمبر ایک یہ کہ انسان اچھے بدلے کو ذہن میں رکھیں یعنی تکلیف کیسے آسان ہوگی کہ انسان سوچے میرے لئے عجر یہ جڑے جیتنی دیر یہ تکلیف ہے دل خوش ہو جائے گا اس کا دوسرا یہ کشادگی کی روح کا انتظار کرنا یعنی تکلیف میں کشادگی کے انتظار میں کہ ابھی کھل جاتا رستہ ابھی مثلا آپ ٹرافک جیم میں پس گئے تو بجائے اس کے کب کھلے گا پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگیں گے نیگٹیف سوچ لیکنے پس ابھی ہوگا اس وقت سے میں کوئی فائدہ اٹھا لوں کچھ پڑھ لوں کچھ زگر کر لوں ایک صورت ہی یاد کر لیتی آپ دیکھیں گے آپ کو بھی یاد ہی نہیں رہے گا کہ رستہ بندہ کھل جائے گا اللہ کو پکارنے لگیں گے آپ اور تیسرا یہ ہے کہ مسئیبت کو دو چیزوں سے دور کرنا یعنی بندہ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے اور اگر وہ انہیں گننے اور شمار کرنے سے آجز آ جائے گا تو وہ مسئیبت اس پہ آسان ہو جائے گی جس میں وہ مقتلہ ہے کیونکہ وہ اتنی یہ نعمتیں یاد کر لے گا کیوں کہہ گا یہ کیا مشکل ہے پھر قرآن سے تعلق جوڑنا ابن قیم کہتے ہیں کسی نیک آدمی سے کہا گیا ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھیں انہوں نے کہا اتنا پڑھو جتنی آپ خوش نصیبی اور سعادت چاہتے ہو یعنی جتنی خوش نصیبی چاہتے اتنا پڑھتے جاؤ بعض مفسرین کہا کرتے تھے جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہیلنگ بھی کرتا ہے قرآن شفا ہے پھر مشکل حالات میں جزہ فضا نہیں کرنی رونا دھونا نہیں فضول باتیں نہیں کرنی چھڑ سڑا پن نہیں ظاہر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملون ہیں نعمت ملنے پر گانا بجانا یعنی میوزک اور یہ سب کچھ اور مصیبت کے موقع پر جزہ فضا کرنا رونا حال دعائی چیخ جلانا یہ سب پھر آپ دیکھئے کہ بندوں سے شکوہ نہیں کرنا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتی اس کو سنا کہا نہیں اس کو سنا اس کو سنا اور اس سے کیا ہوتا ہے وہ وقتی طور پر انسان کو تھوڑے سے کتھارسیز محسوس ہوتا ہے دعا میں کمی آ جاتی جب دل بھرے اور دعا کسرت سے کرے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمار داری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا بیمار ہوتا ہے تو اللہ کی شکایت نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون عطا کرتا اور وہ اثر نو پھر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے پھر مشکل حالات میں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے کمزور نہیں پڑنا چاہیے مشکل کے آگے کیونکہ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں وَقَأَيِّ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَا أَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَمَا دَعُفُوا مَسْتَقَانُوا نہ وہ کمزور پڑے نہ ہمت ہاری نہ دبے اور اللہ صبر کرنے والے سے محبت کرتا ہے پھر یہ کہ تکلیف کے وقت بھی نعمتوں میں نظر رکھ کے ان کا شکر ادا کرتے جانا یعنی بجائے اس کے کہ تکلیف کا ذکر کرتے رہنا اس کے بجائے اللہ نے یہ بھی دیا ہے اللہ نے یہ بچایا ہے اللہ نے یہ احسان کیا ہے اس کا زیادہ ذکر کرنا مثلا کسی کا کوئی فوت ہو گیا ہے کچھ لوگوں کے پاس آپ تازیت کے لیے جاتے ہیں تو وہ بہت مایوسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ چلا گیا اس کا کیا ہوگا کچھ لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں تازیت کے لیے وہ اتنی پوزیٹیو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اچھے وقت کو یاد کرتے ہیں وہ نعمتوں کے یاد کرتے ہیں جو کٹھے ٹائم سپنڈ کیا جو کٹھے کام کیے بسے کسی کا بچہ چلا گیا شہر چلا گیا یا کوئی اور تو بہت مصبت باتیں کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اپنے دل کو بھی پھہراؤ ملتا ہے اور دوسروں کو بھی جو آنے والے ہیں ان کو بھی ایک امید ملتی اور ان کو ایک سبق ملتا ہے کہ یہ کیسا اللہ کا شکر گزار بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانہ اللہ ان شکر تم نازیت انہ کو تم شکر ادا کرو کہ اور نعمتیں دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو جو ہیں وہ بھی چلی جائیں گی مصیبت پہ چار باتوں پہ شکر کرنا چاہیے کوئی مصیبت اور تکلیف ہو تو چار چیزوں پہ شکر نمبر ایک شرح کہتے ہیں جب مصیبت لاحق ہوتی ہے مجھے تو میں اس پہ چار بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بڑی مصیبت لاحق نہیں ہوئی اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی میں اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے سبر ادا کیا یعنی اللہ نے مجھے صبر دیا اس پر بھی شکر پھر کہتے ہیں میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ کہنے کی توفیق عطا کی کیونکہ اس طرح میں ثواب کی امید رکھتا ہوں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ اُلَائِكَ عَمُلْ مُوتَدُونَ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مصیبت میرے دین میں واقع نہیں ہوئی پھر اسی طرح یہ کہ آپ پر مشکل آئی ہے آپ دوسروں کی مشکلات حل کریں دوسروں کے کام کے بن جائیں دوسروں کی مدد کریں جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا اللہ اسے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے